موسیقی اسلام علیکم خواتیل حضرات میں ہوں سلیم آفریدی اور یہ ہے جی جی میں ہوں کاشف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں حضرات مارننگ شو جو ہر مارننگ کو آ رہے ہوتے ہیں آپ نے کبھی دیکھیں کبھی نظر سے گزرے ہیں یار کبھی اتفاق نہیں ہوا مارننگ میں اٹھنے کا اچھا یہ شو ہوتے تو مارننگ میں ہے لیکن لیٹ نائٹ بھی آ رہے ہوتے ہیں ہاں میں نے اکثر مارننگ شو لیٹ نائٹ دیکھے بیلکہ لیٹ کے نائٹ کو دیکھے ہیں واہ 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 مصلا لیٹ نائٹ کو آپ نے دونوں طرح سے یوٹلائز کیا ہے اگلے پرنا منٹ میں مجھے نین بھی آ جاتی ہے واہ واہ ویسے کہتے تھے ستارے اگر گھرنا شروع کریں یا اگر آپ چشم تصور سے کچھ بھیڑوں کو دیکھنا شروع کریں ان کی کاؤنٹنگ تو اس سے بھی نین آ جاتی نہیں بلکل بلکل وہی بات ہے بنین کا خاص وقت متین ہے لیکن آج جو نوجوان ٹوٹ کے بتا رہے ہیں وہ پتہ نہیں کیوں بتا رہے ہیں میں ایک سوال ہے میرا کہ اگر دود ابل جاتا ہو تو اس کے لئے کیا ٹوٹتا ہو سکتا ہے دود ابل جائے تو ابلنے سے پہلے پی لے نہیں مصر اس کا چولہ بند کر دی نا پہلے وقت پہ چولہ بند کر دی نہیں ابلے میں میں تو کہہ رہا ہوں ٹھنڈا ہی پی لو نا یا دود تو جہاں مل جائے پی لینا چاہیے کیونکہ اس میں پروٹین ہوتا ہے کیلشیہ ہوتا ہے کیلشیہ ہوتا ہے جتنے کچھ اس میں اجزاء ہوتے ہیں یعنی ایک بچہ شیر خوار جیسے کہتے ہیں شیر خوار یہ ویسے خوار ٹوٹل دودھ پر پلتا ہے چھے مہینے کے بعد چھے مہینے کے بعد چھے مہینے کے بعد جو ہے وہ چھے مہینے کے بعد شروع ہوتا ہے اس سے پہلے پہ جو ہے وہ likuit پر جی رہا ہوتا ہے لیکن بارال بات شیر خوار کی نہیں ہوئی بات بچہ کی نہیں ہوئی بات ہو رہتی ہیں مورننگ شو کی اس سے ہم ٹوٹکوں پہ چلے گئے تو مارلنک شوز میں بڑے اچھے اچھے چہرے نظر آتے ہیں ہاں وہ چہروں کے حد تک تو بات تمہاری کمال کی ہے کہ وہ باقاعدہ اور آردس ایک ہی وقت میں ہتین چہرے نظر آ جاتے ہیں لیکن اس میں سے کئی ایسے ہوتے ہیں جو صرف اسی وقت اپیر نہیں ہو رہتے بلکہ وہ ایکٹنگ میں بھی نظر آتے ہیں ڈراموں میں بھی نظر آتے ہیں اور بلکہ آج کل تو کچھ ایسی مارلز ہیں جنہوں نے مارلنگ میں بڑا کمال کے ایوارڈ لیا ہے ہاں جی اور وہ ایسے ایسے ایوارڈ فوٹو جینک ایوارڈ لکس ایوارڈ بلکہ وہ سوپر مارلز میں شمار ہوتے ہیں ہاں جی ایک ایسی ہمارے پر صاحبیں ان کو بلا لیتے ہیں ارے ان کے لیے تو آگے مستقبلوں میں بڑے ایوارڈ رکھے ہیں کیونکہ پچھلے دلوں انہوں نے ہندوستان جا کے انوپم کھیر کیا ہے کھیر تربیت لی ہے ایکٹنگ کی اور جناب علی پہتے نہیں کیا کیا سیکھا انہوں نے ہندوستان جا کے سیٹی فائیڈ ایکٹریس ہے موجودہ صورتحال میں آئیے ان سے باتیں کرتے ہیں ان سے پوچھیں گے ان کی زندگی کے جو بے شمار سنگے میل جو انہوں نے عبور کیا اور جو کام کیا ہے ملواتے ہیں آپ کو سائمہ ازر سائمہ ازر ماشہاللہ آپ کو دیکھتے ہی لگا کام کسی فیشن شو میں آگئے ہیں سائمہ موڈل نہیں سوپر موڈل اور سیم کہتے ہیں تو سیم ہنچیں سیم ہوتے ہیں سیم صرف ٹھے ہمیں کسی بھی کسی بھی کسی بھی کسی کوئی شک نہیں لیکن جس سے آپ نے کیا ہے ہے ایسے تو چلتی بھی بہت خوب لگ رہی تی کرتے ہیں تو کہ کیا ہی نہیں ہے تو سب انجر ہوئی تھی اس کو اور بھی پرندے ہیں اور شور بھی ہے بڑے خوبصور جانوار ہے یہ بڑا اچھا سوال ہے کہ کیا تیب بلتے ہیں تو آپ دیکھیں سب سے زیادہ جو اعتیز ہوتا ہے وہ بلی میں ہوتا ہے اگر آپ کو کھانا لیں گے اپنا پوچھیں گے یہ آپ کو دیکھیں گے اس کے پر ایک موڈل ہے اس کے پر ایک پوکر فیس ہوتا ہے اس کے چہرے پر کچھ نہیں ہوتا ہے وہ آئے گی آپ کو دیکھیں گی اس کے پر ایک مجھ پر کوئی فرق نہیں پڑا تو ایک تو ایٹریٹ کی وجہ سے اور دوسرا ہی ہے کہ جب آپ بلی کی یا شیر کی چال دیکھیں گے کیونکہ بلی کو شیر کی خالا کہا جاتا ہے تو جب آپ اس کو چال دیکھیں گے تو اس کے جو پاوز ہوتے ہیں وہ ایک کے اوپر ایک رکھتے ہیں اور اس نے شیفٹی باوک ہو رہی ہوتی ہے اسے جیسے کہ پانی کے اوپر کوئی چلتا وہ آ رہا ہوں کیا بات ہے تو اس کو پر ہمیں کیاٹ ووک بولتے ہیں اچھا یہ فیمیل کے لیے ہی ہے ٹھیک ہے لیکن میل یہی کام کریں تو بیر ان کو کیا بولتے ہیں میل دیکھیں میل جب یہ کام کرتے ہیں تو ان کی نوہ نارمل ووک ہوتی ہے اچھا وہ ان کی ووک کو بھی تو کیٹ پوک ہی بولتے ہیں ہب دیفنیٹلی بولتے ہیں cadpaiat ہی بولتے ہیں لیکن بل لے نہیں ہوتے کیا め Need Gabrielle لیکن باللہ یہ بنانا صبر والے نہیں ہوتے بلو وہ سبر والے ہوتے ہیں آپ کو بڑا انداز ہے اندازہ بڑا ہی ہونے چاہیے تھا چوٹے منتے اندازے جو ہے کارگرل ہوتے ہیں اندازے چھوٹے بلے ایک کام کر ہے آپ نے ای جو علی بلکل انجلی ن benefiting آس نئینentes ہوتے ہیں آج تک الحمدللہ موڈلز جس کے اپر کوئی بوٹاکس نہیں ہوا کوئی فیلر نہیں کروایا یہ ہوت بھی میرے اصلی ہیں جو ابھی ہوں نہیں لگتے تو نو فیلرز نو بوٹاکس الحمدللہ صرف ہوت پہ ہی بات مکمل نہیں ہوتی آپ مکمل طور پر اصلی شخصیت کی حامل ہے مکمل جتنی جھاں کریں اتنی تفصیل میں آپ گہرائی پکنا جائے اونچائیوں پہ رہے اونچائی کی بات کرنے لگا آپ بہت گہرائیں جائے ازرا کیسا رہا ہندوستان جا کے اچھا کئی کیوں تھی ایک سوال ہے انتمنان ہوا کچھ کس کا سوال کے جواب دوں پہلے یہ دونوں ایک ہی طرح کے سوال ہے آپ اپنی بات شروع کرنے کی تو جواب پہلیں سلمان خان کے چکر میں یا کسی اور خان کے چکر میں دیکھیں میرا پورا نام عزر علی خان ہے ٹھیک ہے تمہیں اپنے ہی چکر میں گلتی مسلاہ یہ ہے خانimi چکر میں گئی تھی یا خاندان کے چکر میں ٹھیک ہے میں خاندان کے نہیں اپنے چکر میں گئی تھی پڑھائی کے لئے آپ کو کہیں پہ جانا پڑے کوئی لیمٹ نہیں ہے مجھے سیکھ لینے کے لئے کہیں بھی جائیں گے کہیں بھی بھی آپ جائیں گے سب یہاں کی باؤنریز بنائی ہوئی ہیں کہ انڈیا، پاکستان، چائنہ، یورپ، لنڈن میں نے امریکہ میں بھی کام کیا ہے میں نے لنڈن میں بھی کام کیا ہے میں نے کینیڈا میں بھی کام کیا ہے میں انٹرنیشنلی پاکستان کو الحمدلللہ سب جگہاں رپریزنٹ کر چکے اور یہ ریم بہت پر غیر ہے ریم بھی کیا ہے فوٹو شوٹ بھی کیا ہے سب کچھ کیا ہے لیکن انڈیا کا مقصد یہ ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارا کلچر تھوڑا بہت اسٹرن چونکہ ملتا ہے تو اس وجہ سے وہاں پہ مجھے لگا کہ وہاں پہ سیکھ زیادہ اچھی ملے گی پڑھائی شاید تھوڑی اچھی مل جائے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ پاکستان میں اس چیز کی کمی ہے ہاں انسٹیٹیوشنز کی کمی ضرور ہے جو آرٹس جو ہم کام کہہ رہے نا جی اس کام کیا جو سب سے بڑا اچھا سکھا ہے وہ اینڈیا میں ہے اینڈیا میں ہے تو یہ وہاں پہ کیا کیا پہ کوئی کورس کیا پہ باقایدہ میں نے کورس کیا ہے ایکتن کا میرے thing mixer کہوں کا تک کمیرے ان کا نام سر ببلو تھا اور بہت انہوں نے اچھا سکھایا ہے اچھا سکھایا ہے اچھا سکھایا ہے اچھا مستور دیکھیں یہ چیزیں جو انا آپ کے اندر ہوتی ہیں وہاں میں ایکچلی تھوڑا سا اپنے دل کی سٹیسپیکشن لینے گئی تھی آپ نے چاہے جو اندر کی چیزیں اپنے مائے گھر سبال بہی تھا یہ لیا جا کے اتمنان ہوا لی ہوا مطمئن آئیں گے مطمئن اس لئے آئیں کہ ہاں مجھ میں کلا ہے اور میں کچھ کر سکتے ہوں اس مطمئن کے ساتھ واپس آئیں اس مطمئن کے ساتھ کیا بہتا ہے اتمنان کے ساتھ مطمئن ہوئی ہوں اپسلوٹلی میڈیا میں آفر نہیں کی کسی نے دیکھیں آفر کے لیے تو مائن بنا کے گئی نہیں تھی نمبر ون دوسری بات جتنا آپ اپنے ملک کو دونا وہ زیادہ بہتر آتا کہ آپ کہیں سے بھی سکھ کرو ٹیلنٹ آپ اپنے ملک کو دے ملک کو آپ جو دینے والی ہیں تو ہر ایک کو یا پھر کسی مقصود چینلنگ بنا سکتا دیکھیں ٹیلنٹ جو پرک سکتا ہے جو ٹیلنٹ پرک سکتا ہے جس کو ٹیلنٹ کی سمجھ ہے وہ ہی مجھے خائر کرے اس وقت ہم دونوں بے چین ہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو چین لے چین اچھی والی ہے بریک لیے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر رائیں گے دیکھتے رہیے آپ کتنی کفایت شوار ہیں آپ انہیں آگے چل کے بڑے بڑے کوئی آج پہ یہی چشن ہے جس کو ایکسپ کرنا ہے کرے نہیں کرنا تو تو باگ نہیں پہن لیجے ویلکم بیک این اذرات اور سائمہ اذر ہمارے درمیان موجود ہے سپر مارڈل بڑے ایوارڈز لیے اب پتہ نہیں کیا سیکھنے گئی تھی اندلتان میں ایکٹنگ اور وہ یوز کرے گی ایکٹنگ تو پتہ چلے گا کس چینل پر کونسے ڈرامے میں کب آ رہی ہے ساشا پروڈکشنز ہیں ٹھیک ہے یہ نئی آئی ہیں یہ اچھلی امریکہ میں ہوتی ہیں اور اسی سال ان لوگوں نے اپنے پروڈکشن کمپنی کھولی ہے تو میں ہوں نومان حبیب ہے اس میں اور بھی کافی سارے لوگ ہیں کراچی میں کس علاقے میں پیدا ہوئی تھی گلشن اقبال میں اور آج بھی وہیں پہ میں مقیم ہوں یہ تقریباً کب کی بات ہے آپ میری عمر جاننا چاہتے ہیں نہیں مجھے یہ پتہ ہے کہ گلشن اقبال کا باب آدھو اچھا پتہ نہیں میں بہت چھوٹی تھی درم جب ہوئی تھی جب پیدا ہوئی تو بہت چھوٹی تھی یاد نہیں کتنے بہن مائی ہیں میرے دو بڑے بھائیں ہیں اور مجھے ملاکہ چار بڑی بھائیں ہیں مطلب میں چھوٹی ہوں ملے آخری ہوں سب سے ملے آدھا ملے آدھا باتایی خیٹے بتاتی چھے ساتھ آدھو ہاں ایکچلی اب بو سب لوگ از اوز رہتے ہیں نا امریکہ میں کیا کر رہی ہے بہت سے کاؤن کر رہی تھی میرے کاؤن کر رہی ہے کیونکہ سب لوگ بہار رہتے ہیں تو ملے ٹوٹل ملاکہ نو ہو گئی ہے نہیں سکس چھے 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 چار بہنے دو بھائی جی بلکار بہت سے کاؤن کر رہے ہیں مصلابا اور بہنے کیو نہیں ہوئی یہ پوچھنا چا رہا ہے بچے فچے پال نی ہے بڑا کانو پرسل بنا رہے ہیں بھائی نہیں بچے دیکھیں میری بیو بہن ہیں وہ کانیڈا میں ہیں ان کے دو سیلون ہیں اپنے دو فرانچائزوں کی اور باقی جو ہوتی ہیں ہاؤس بھائی تو آپ نے کب بننا ہے ہاؤس آہ الحمدلللہ بہجل اگر مجھے مل جائے ملتے تو رہتے ہیں لیکن مل گیا والا نہیں گانا کوئی پسند کی کیوں سنانا آپ نے کمپلیٹ پیکیج ہوتا ہے اگر آپ اس وقت یہاں پر محجود ہے تو یہ کچھولٹی ہے آپ نے کہا آپ کا ایکٹنگ آپ نے تو اس میں سب سے بڑی چیز تھی تو اس کو یوٹلائز کریں آپ کیا ہوگون گون گانا تو خیر مجھے نہیں آتا میری آواز بھی اتنی اچھی نہیں ہے سنگر مجھے آتیف بہت پسند ہے لیکن آپ کا گھلہ اچھا ہے ہاں میں بھی توڑی ہسکی وائس ہے ہاں لوگیں جو مجھے بول پسند آتے ہیں جو میں اکسر گم گناتی ہوں وہ ہے کہ بہت پرانا انگیان سونگ ہے سوری اگر میں آپ نے کو بڑا لگتا اس کو ہم پاکستانی نے گایا تو ہاں نہیں نہیں اس کے مجھے بول پسند ہے کہ نام گم جائے گا چہرہ یہ بدل جائے گا میری آواز ہی پہچان لو گر یاد رہے وہاں 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 تو پوری یاد رہیں گی آپ چتنے کی فائد شوار ہیں تو جو بچک کرتی آپ کپڑوں میں مطلب ہے کہ آپ آگے چل کے بڑے بڑے کوئی مارکے سر کر لیں آپ نے ابھی میرا اچھا انٹرڈکشن دیا ہے ایک سپر موڈل سپر موڈل کون ہوتی ہے وہ جو ایک اٹلیسٹ پیشن کو لے کر آیا آپ پرموٹ کریں آج کل کا یہی فیشن ہے جس کو ایکسپ کرنا کرے نہیں کرنا تو کوئی باز نہیں پھورے پہن لیجئے تو ڈراما چل رہا ہے ہوسٹنگ پھیکے آپ نے نہیں ہوسٹنگ نہیں کی ہے لیکن ڈیفنیٹلی اگر کبھی موقع ملا اور اچھا مجھے لگا اس نے سکوپ اپنا آگے تو ڈیفنیٹلی کیوں نہیں تو پائی پلین میں ہے تُوچ ابھی پس میں نے بتایا نا ہے دراما سیریل ہے جو کہ میں ہم نے کچھ ایو آرز بتایا جو آپ نے لے لیے تو آپ خود بھی بتا دیں کہ آپ نے کن کے لیے اچھا وہ موقع شیئر کریں وہ مومنٹ شیئر کریں جب ایوارڈ میں لے میں بتاتی ہوں آمم 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 ایک کام کرتے ہیں ایک چھوڑے سے بریک کی بات کرتے ہیں سیکھو سیگمنٹ آجائیں گا نہیں لیکن تھوڑا سے اور مزیدار ہو جائے تھوڑا بریک بہت ضروری مجھے لگتا ہے کوئی بریکنگ نیوز ٹائپ کچھ محول ہے ناظرین برحادین آج ہمارے سٹوڈیو میں بڑا رشہ ہے کیونکہ ایک خاتون سب پہ باری اور ملتے ہیں بریک کے بعد بریک سے واپس آلے کے بعد ہمارے سیگمنٹ ہوں گے اور ادھر ہوگی بریک کر رہی ہے حسنا آپ کو تو ڈیش کا مطلب پتے ہو ہاں مطلب بہتی اسے پور کر دیتے ہیں خالہ پور کر دیتے ہیں یا جگہ جگہ دیتے ہیں یا جگہ دیتے ہیں جگہ دیتے ہیں جی اکبر پیر ہم آگئے ہیں آپ کے ساتھ اور ہمارے ساتھ موجود ہے سوپر موڈل سائمہ حضر سیم ہاں جی سیم اوکے اچھا تو سیم کچھ ایوارڈ بغیرہ آپ نے بتایا ہمیں تو کوئی مومنٹ شیئر کریں اوارڈ کی اوارڈ یس اوپسلی جب میں 2011 میں انٹر ہوئی تھی تو اس وقت ویٹ کا کانٹسٹ ہو رہا تھا جس کے آج ہل ہوتا ہے تو میں اس وقت نیا رہیاتا ہے تازہ تازہ ہاں میں سیکنڈ بینج میں تھی سیکنڈ سیزن سیکنڈ سیزن تھا تو اس کے اندر مجھے مسکوٹو جیرے کا جو ہے وہ ٹائٹل دیا گیا سیشل ٹائٹل کیا سیکنڈ فائیڈ آپ ایکٹریس ہے تو اس کا سمجھنے کوئی ایڈوانٹیج ملے ک آپ کو کیوں نہیں ملتا کسی بھی پڑائی کوئی بھی پڑائی وہ رائے گا نہیں جاتی وہ کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی کام آتی ہے سیکنڈ ہوتا ہے ریپیڈ فائر تو نہیں ہوتا لیکن ہوتا ہے ہمارے سیکنڈ فائیڈ دیش آپ نے بھی ابھی فائیڈ دیش کری لیا حجر ملتا ایک کیس کی وجہ سے کیا ہے فائیڈ کوئی بات یہ تو فارمیلیٹی ہے ماری وجہ سے کیا ہے میری وجہ سے کیا ہے ملتا ملتا ایک دو لوگ کیا ہے ببکل صحیح ببکل صحیح لیکن ساہیما آپ اچھی ہیں ہاں دل چاہتا ہے آپ جیسی دو اور انکا کیا کریں گی ایک ایک لیے ہمارے سیلے دو آجائی سے جس نے کہا آنا ہے یار یہ ان دو سے بھی حضرات برا مان رہا ہے وہ کہہ رہے تین ہونے چاہیے سائمہ فلندی ڈیش آپ کو تو ڈیش کا مطلب پتہ ہی ہو ہاں مطلب وہ چیز پہ پور تھی جائے تو آپ پور کر دیتی ہیں کوشش کریں گے پور سے پور کر دیتی ہیں پور سے کر دیتی ہیں خالہ پور کرتی ہیں یا جگہ جگہ دیتی ہیں یا جگہ دیتی ہیں جگہ دے دیتی ہیں جگہ دے دیتی ہیں ڈیش کے بات آرام کرنے کا دل کرتا ہے بہت کام کرنے کے بات بہت کام کرنے کے بات آرام کرنے کا ہی دل کرتا ہے مالی جواب یہ بہت کام کام کی نویت کیا بات دیش کی ہر وقت طلب رہتی ہے پانی کی تو یہ پانی شرم سے پانی ہونے والا یا پر بقائدہ پانی پینے والا اس اسکین اچھی رہتی ہے تو زیادہ تر پانی پینا چاہیے پانی میں پانی ملا گی تکتے ہیں انہوں سے کوئی برف فرف ایڈ تک نہیں اب اگر آپ ایک دو گون ملا دیں پانی پاک ہو جاتا ہے اور اچھا ہو جاتا ہے اثر حاضر کی حاضر جواب خواتین کو اس ٹائپ کی چیزیں یاز رکھنا چاہیے دیش کی ہے مجید یک پانی م chunk 않ی ایک دوم چیھی کو چھیل کو ایک دوم بھائی جان بحمق بھی بو لیتی musst sledみたい دیش کر کے افسوس ہوتا ہے دیش کر کے افسوس ہوتا ہے کیا پner چلی آپ tam اسے افسوس ہر چیز سو Legal یہ چیز جو ہاتھ سے پسل گئی ۔ ہم نے کہاجہ ہاتھ سے پسلیا مگر چلا چلی протouts這麼 important ہم سو لکتر ہی؟ تو اہم بکرا ابھی بھی ہے کس تو بیٹھنے ہیں مطلب ابھی بھی آپ کی لائف میں کوش اس کی باقیات ہیں کیلئے رہے گا ساری زندگی تو حیات تو وہ قلق رہے گا بالکل عمر رہے گا یہ پتہ نہیں کیوں میں زین میں سوال آیا بینہ ملک کو کتنا لیتی ہیں آپ مطلب نہیں بینہ ملک کون یہ ملک صاحب کی اچھا ریاض ملک کی بات دے رہا کیوں پاکستان کی ہماری ماشتہ کیسے والے پر کسی نظر ہے ڈیش کے باق جذبات پہ قابو نہیں رکھ پاتی خوشی کے باقی نہیں رکھ پاتی میں لپٹ نہیں جاتی میں اس کھل کے ہستی ہاں 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 دیپینیٹلی میں اس کھشی کو جو بند کر کے نہیں رکھتی کس حد تک کھل جاتی ہستے میں میں ہستی کھل کے ہسنا پسند کیونکہ اس سے ایک تو انسان کا بلڈ پریشر ٹھیک ہوتا ہے اور اس کی جو تسنی بھی ٹینشن ہے اور جتنی بھی رگیں دماغی طور پہ جو سٹریس کی وجہ سے بند ہو جاتی ہیں وہ سب اوپن ہو جاتی ہیں ڈیش سب کے سامنے نہیں کرتی کھانا کوشش کرتی ہوں کہ آرام سے اکیلے میں بیٹھے اکیلے میں ہاں سکون سے چبا کے آرام سے جلدی جلدی میں کوئی دوسرا نہ ہو یا خوشش کرتی کوئی نہ ہو میں سکون سے کھانا انجوائے کرنا چاہتی فٹ رہنے کے لیے ایکسرسائز کرتی ہیں ڈائٹنگ کرتی ہیں یا جو آئے بس دے میں دینس کرتی ہیں فٹ رہنے کے لیے کھانا جو مجھے دل کرتا ہے اروبکس نہیں دینس نومل دینس پوپر دینس اتنا ڈانس بولی وود دینس اتنا ڈانس کے بیرے سر سے پسینہ ٹپکے اتنا ڈانس کرنا پڑتا ہے اور دیکھنے والوں کو پسینہ آجائے گھر میں کرتی ہوں آپ کو پسینہ ہے یا دیکھنے والے کی چھوڑی ہے دیکھ لے آپ کو بلا رہے ہیں نیکھر وہ پسینہ کا پسینہ ہے آئٹم نمبر کریں گے کسی فلم میں آگے ہاں مجھے آفرز بھی ہوئی تھی لیکن ابھی فوکس زیادت اور ایکٹنگ کا ہے لیکن اگر کوئی مجھے اچھی فلم کا ڈیسنٹ آئٹم آپ نے تارس کی بھی ترویت لیے نا کس ٹائپ کا ڈانس ہوتا ہے نومل بولی وود ڈانس ہوتا ہے جو ہمارے لولی وود ڈانس ہوتا ہے جو ہماری ریما میرا جی پہلے کیا کرتی تھی وہی چیز برقرار ہے بہت ہے کیا بات ہے ڈیش وقت پڑھنے پر دھوکہ دے جاتی ہے کبھی نے دھوکہ دیا میں نے کسی کو ڈیش وقت پڑھنے پر دھوکہ دے جاتی ہے کوئی خاص چیز جو اس نے وقت پڑھنے پر آپ کو دھوکہ دیا کیوں میں سمجھی نہیں آپ کی بات کبھی کوئی ایسا وقت پڑھتا ہے جس پہ ایک ڈیش ہے جو دھوکہ دے جاتی ہے تو کون ڈیش ہے ہاں کسمت نہیں نہیں کسمت دھوکہ دے تو بڑا خطرنا ہے کسمت دھوکہ تو نہیں مجھے دھوکہ کسی نے دیا نہیں آشتا دھوکہ دیا مجھے سٹریٹ پوروڈ بندی ہوں تو لوگ مجھ سے بات کرتے بھی دس دفعہ سوچتے ہیں اب اگر کوئی فلول دے تو دھوکہ دے گا ہے دھوکہ نہیں مجھے دیا کسی نے بھی آشتا تو مجھے دھوکے سے کوئی ریلیٹڈ کوئی ایوینٹ ہی یاد نہیں یہ نہ انسان یاد ہے یہ تو ایک جملہ ہے کہ کبھی کبھی خسمت بڑھ پڑھنے پہ دھوکہ دے جاتی ہے نہیں کبھی ہوا ہی نہیں آپ کے ساتھ نہیں ہوا لیکن ایک ہاں لیکن ہوا نہیں دیش کا بار بار استعمال کرتی ہے آسرام آہاں روز وارٹر کا چہرے پہ آر کے گلاب کا چہرے پہ بار بار استعمال کرتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے سکن فریش روز ماشونہ دیش سے اکیلے میں مللا چاہتے ہیں نہیں ان سے ان سے وہ کوئی دفائن تھا ان سے بتا لheid یہ ان سے ان میں تو بہت navقی نہیں ان میں تو دور cuarto decidir أو Essay نا ان سے ان سے وہ جب آئیں گے جب آئیں دیش کی وجہ سے کمر میں درد ہو جاتا ہے کیا ہاں ہ legs کی طرح بلکل صحیح کہا اور حضرات آپ اپنی خیالات ان کو درست رکھیں دیکھیں سوپر موڈل نے کیا اہم چیز کی طرف تبجد رہی کہ آپ لوگ اگر ہائی ہیل پہنتے ہیں تو آپ کو احتیاط سے پیر رکھنے جائیے ورنہا کمر میں لگ ہوگا آپ یقین جانے اور اس وقت ہو کر میں اپنی امرائی دکھا نہیں سکتی مجھے ایل پور ایل فائیف پہ میری ڈسٹ سلپ ہوئی گیا اور پچھلے چھ سال سے ہے لیکن اس کے باوجود میں آبی بھی آرٹ یا نو انچز ہیل پہن کے وک کر رہی ہوتی ریم پہ اور میں ڈانس بھی کر رہی ہوتی ہوں تو فٹنس کا راہ یہ ہے ہاں ہوتا ہے میری میں زادہ اس کے لئے کچھ نہیں کرتی ایکسپٹ کہ میں سیسیمی اوائل لگا لیتا ہوں یہ میں ان لوگوں کو بتانا چاہوں جن کو نرف پرابلم ہے جن کو شیاتکا ہوتا ہے پین پیر میں تو اس کے لئے میں خاص کر کے بتانا چاہوں کہ جو سیسیمی اوائل ہوتا ہے وہ آپ لوگ پلیز یوز کریں بقاعدہ رات میں اپنے کمر پہ لگائیں اٹان پہ لگائیں اور اس کو ڈک لیں گرم کپڑے سے کیوں وجہ یہ ہے کہ جو سیسیمی سیڈ ہوتا ہے جو تل کا تیل ہوتا ہے چاہے وہ آپ کالا لینج یا سفید وہ سب سے چھوٹا مولیکیول ہوتا ہے وہ ایسی جگہ پہ آپ کے اس لرف کے اندر جا سکتا ہے جہاں پہ کوئی اور مولیکیول نہیں جا سکتا ہے یہ مجھے مارلنگ شوز میں جا جا کے یہ ٹوٹ رہا تھی نہیں نہیں میں فیزیالوجیسٹ ہوں بسکلی میں نے ماسٹرز کیا اچھے تم یہ بتا ہے یہ مردوں کے بھوٹنے میں درد کیوں ہوتا ہے کسرت کی وجہ کسرت نہیں آپ سے مردوں کے بارے پوچھ رہے ہیں آپ خود نہیں پوچھتا آپ کو خود نہیں پوچھتا نہیں نہیں آپ سے مردوں کے سوال کیوں گئے میں تو ابھی لڑکا ہوں میں تو ابھی لڑکا ہوں کہاں سے سر جی پوری ڈاڑی آئی بھی ہے کہاں سے ہائے 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 پروف درکار ہوتا ہے اپنے آپ کو لڑکا سابس کرنے کی تو سبر بڑی چیز ہے نہیں سبوت چاہیے ہم ان کے واپس جو سوالات آ رہے ہیں اس پہ سبر کرتے ہوئے آپ کو ایک وقفہ دیتے ہیں کیمروین سابر کے ساتھ چاروں کیمروین مستحدی سے اس وقت کھڑے ہیں اپنے اپنے کیمروں میں اور ساتھ میں ان کے اسسسٹنٹ بھی کھڑے ہیں جن کا کام بیک گراؤنڈ کا ہی ہوتا ہے سوڈیو کے بعد وہ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں لیکن آپ بھی اپنی جگہ جمع رہیے گا لیتے ایک بریک بریک کے بعد اگلا سیگمنٹ ہوگا اور سائمہ آزر ہوگا دیکھتے رہیے حضرات چار پائی چامیانہ چوہے کی پوچ چوہے کی پوچ خجلی مچا دو چوہے کی پوچ ٹیپو سلطان جی ایک بار پھر ہم آگئے ہیں آپ کے ساتھ حضرات میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سپر مارڈل سیم اور ایک اور ایوارڈ بھی آپ کے اسے میں آیا وہ تھا لکس جی لکس ستائل ایوارڈ بیسٹ ٹیلنٹ آب دے ایوارڈ تو کیا ٹیلنٹ دکھایا تھا آپ کے جو آپ کے سامنے ہوگا ٹیلنٹ ہی ہے تو کیا ہے کونے تھے یہی والا دکھایا تھا ٹیلنٹ ہوتا ہے جس سے آپ جو مجھے لگتا ہے جو میں نے سیکھا ہے جس سے آپ اپنی روزی روٹی بھی کما سکو کیا بات ہے وہ ٹیلنٹ ہر کچھ ہیڈن ٹیلنٹ ہر کمانے والے کے پاس ہوتا ہے تو اس ٹیلنٹ سے کماتا ہے یا پھر کماتا ہے کم تو نہیں آتا جتنا ٹیلنٹ ہو شروع میں کماتا ہے کم ٹیلنٹ ہو تو کماتا ہے دیکھیں جتنا نصیب میں ہوتا ہے آپ اپنے آپ کو کسی خاص شعبے کے لیے ہنڈر پرسن فٹ سمجھتی ہے تو کونسا شعبہ ہے ہنڈر پرسن فٹ جس میں میں سمجھتی ہوں فلم 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 خود مجھے لوگ بولتا ہے واہ اچھا اچھا ہاں کیونکہ ٹی وی پر آکے جو ایکٹن ہوتی نا وہ بڑی پیسے ہو جاتی ہے آپ کو بڑا پیسے ہونا پڑتا ہے ایکٹن ہے لاؤڈ اس لاؤڈ اس لاؤڈر دن لائف آپ کی سٹیج پر تھی سوچا کبھی اسٹیج پر نہیں اچھا قولیٹی سٹیج کرنے کا کچھ ہاں ہو سکتا ہے لیکن آئی ٹھنک پیلموگرافی لیکن آپ کی جو آواز و انداز ہے وہ اسٹیج کے لئے بھی سوٹ کر ساتھا جی نہیں وہ نے اس کے لئے ریاض کیا ہے ریاض کون ہے ریاض کون ہے وہ جو ببلی ساتھ جو ریاض کرنا ہے اچھا 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 ہندوستان میں ہمارا یہ والا سیگمنٹ ہے ریپیٹ فائر جی جی ہم آپ سے کچھ کوششن کریں گے تو آپ اس کے بلکل صافدے جی کے لئے بولی وڈ میں موقع بلے کام کرنے کا کس کے ساتھ پریں گے کس کے ساتھ پروں گی آمین خان کے ساتھ پروں گی سب سے بہترین دوست کون ہے آپ آآ میری ماں باترین دشوان کوئی بھی نہیں بنائے نہیں یا ہوا نہیں کوئی نہیں خورے تمہارے جیسے ہیں ہم اجی متنی دوست نہیں ہیں نسی لوگا اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی لفٹ دے لفٹ مجلب کون سی والی لفٹ لائن دے آپ کو لفت دے لفت دے دے تو ان لوگوں کو آپ کیا جواب دیں گی ساہل لوڈی ساہل لوڈی آپ کو لفت دے تو آپ کیا کردے جی آرہوں جی آئی نواز شریف جی ابھی آتی ہاں تم کروز آچوکی آچوکی کھوئی ایسی بات جو لوگ آپ کے بارے میں نہیں جانتے ہیں ہاں میں بہت اموشنل ہوں بہت اموشنل اور یہ اموشنز کبھی کنٹرول سے باہر بھی ہوتے ہیں سانی کبھی کنٹرول سے باہر ہویا ہے ہوا ہے نا پانی زننیمیٹر واتر اموشن اموشن آپ کے باہر ہو جاتے ہیں کنٹرول سے تو کوئی سہارا لیتے ہیں یا ٹیشو کا سہارا لیتے ہیں نئی بس وہ خودی پھر پانی سے سے ہوتا نا جاک خودی بیٹھتا ہے آج تس وہ واری چیز ہے پھر اس کو کنٹرول اگر دیکھا جائے تو اوبر اموشنل بھی ہوئی ہوں تین سے چار دفا لائف کے ایونس کے اندر چار پانچ دفا کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو بہت زیادہ خوبصورت ہونے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے کسی پروجیکٹ میں کسی خاص مقام پر کسی خاص جگہ پر ریجیکٹ بھی کیا ہو کیا بہت ایک سوٹ نہیں کرتے جو میرا فرسٹ میس پوٹو جینک کا مجھے ٹائٹل دیا تھا اس میں فریہ علتاف نے مجھے ہنڈرڈ میں سے زیرو دے دیا تھے تو اس کے بعد مجھے میرا اکرسوان اللہ بڑا اچھا دوست ہے وہ اس وقت فریہ کو اسسٹ کر رہتی ہے شو کے اندر میں نے کہا فریہ تم غلطی کر رہی ہو تمہیں پتہ نہیں ہے اس کے لئے کتنا سپارٹ تم اس کو رکھو شو بیز میں آکے اچھے کیا یا بورا کسمت لے آئی اچھا بورا مجھے نہیں باتا میں نے اللہ بچھوڑ دیا تھا کیرکٹ کیسا کھیل ہے اور کرکٹ میں کس کو پسند کرتی ہیں سر فراس کو سر فراس بچھوڑ دھوکہ نہیں رہی گا سر فراس بچھوڑ دھوکہ نہیں رہی تا لڑکہ نہیں رہی تا لہا کسی ہوں باتا سا سر فراس کے لئے چیمپنز ٹراپی کوئی پچھلے والے لوگو یہ سیوٹ یہ رو لیکن کو تو اب ریٹائر ہو گئے چیمپنز میں بتا رہی ہوں چیمپنز ٹراپی جیتنے کا کریڈٹ کس کو دیں گی پوری ٹیم کو دینا چاہیے ایک بندی کی تو کوئی میند نہیں ہوتی آج بھی ہمارا گھر یہ شو ہٹ ہوگا کسی ایک بندی کی میند نہیں ہے اگر میں بولو کہ میری خوبصورتی وزا سے شو ہٹ ہو جائے گا وہ آپ نے اندر سے نکالی نکھاری ہے سواری ہے میرے اندر سے لیکن وہ گئی کیسے اندر مشرقی خواتین میں رو پٹے کا کیا تھردار ہے بس گلے میں پڑھا گیا 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 ایسی بات نہیں ہے دوبٹہ بہت کھیمتی چیز ہے اور ایک عورت کی جو ہے وہ خوبصورتی ہوتی ہے ہیا 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 ہوتی ہے اور چونکہ ہم لوگ یہاں پہ ہیں اور ہم لوگ کا پروفیشن ڈیفرینٹ ہے لیکن جب جب بھٹہ پہننے کا موقع ملتا ہے تو بڑے سلی کے طور پر بڑھا گیا بڑھا گیا بڑھا گیا سپر موڈل جو بھی پہنتی ہیں وہ فیشن ہو جاتا ہے تو سپر موڈل بلکل تو ان کو بھی ایسا ٹرنڈ سیٹ کرنا چاہیے جو آج کل کے حساب سے بلکل بلکل ابو ٹوپیالا بڑھے کا رواج آ جائے ابھی بھی ہے کافی لوگ پہنتے ہیں کشاور میں بھی ہے اگر یہاں پابندی لگا ہے پاکستان میں تو آپ سر جی پاکستان میں تو آپ رہنے دینا پابندی کس اس پہ لگائیں گے ڈبل سکوٹر پہ اس پہ ڈبل سواری پہ سکوٹر پہ کتنی پابندیاں لگائیں گے کتنی پابندیاں لگائیں گے پابندی میں سے پا ہٹا دیں بندی رہنے وہ تو ہیں چلے تو فیشن کے لیے کس کو فالو کرتی ہیں آپ مجھے کارینا کپور بہت پسند ہے کس ملک کے مرد زیادہ تارو ہوتا ہے پاکستان کے سرچے میں کیونکہ تارو مطلب سے پاکستان کے مردوں کا پتہ ہے کہ تارو کا مطلب کیا ہوتا ہے اچھے دوبارہ زندگی ملے تو پھر یہی سائمہ حذر بنے گی دوبارہ زندگی ملی تو میں دعا کروں گی کہ میں ڈائریک جنت میں چلی جاؤ بس دوبارہ زندگی ملی تو ملی تو ڈائریک جنت میں چلی جاؤ مجھے کچھ ایسے عمل کریں گی تاکہ عمال اچھے ہو جائے چلی سر آپ اس زندگی میں بھی اور اس زندگی کے بعد بھی کوئی علم یا ایسا رخ مطین کرے آپ کا جنت ہم سب کو نصیب ہوں اور ہماری خاص توبہ جو قبول ہو جائے اور ہم سب کی بڑا مزہ آیا آپ کو شو میں آکے کیسا لگا مجھے بہت اچھا لگا اور دوبارہ آنا چاہوں گی زیادہ کون اچھا لگا کیمرہ بتا رہا ہے زیادہ اچھا کون میں خود پسندی بھی ایک بیماری ہے جس کا شکار اکثر لوگ ہوتے ہیں لیکن ہم تینوں میں سے کوئی نہیں ہے اور یقینا آپ میں سے بھی کوئی ہو تو خود کو اتنا پسندی کرنا چاہیے کہ دوسرے تھوڑا ہلکے لگے لیکن آپ لوگ خوش رہے اتنا سے رہے ہمارا شو دیکھتے رہتے ہیں اور دیکھتے رہے ہر جو میں رات کی رات حضرات ساندھیں سال جانب ساندھیں ساندھیں سال دیں کے بعد موسیقی